لائن کا تو کونسیپٹ ہے ہی تھی مطبع آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس لائن میں جو لاکیوں سے کسی سفارش کی ضرورتی یہ در جو بھی بندہ آئے گا جس کا بھی جو کام ہے وہ وائزر طریقے سے بیٹھے گا کوکن سسٹم ہے آپ بس آپ کو آنا پڑے گا باقی آپ کے کام اپنے آپ ہوتے چلیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عمر بخ سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ آئی ایسو سیٹی فائٹ نائن تھوزنڈ ون آئی ایسو سیٹی فائٹ نائن تھوزنڈ ون سے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پروڈکٹ آتی ہوگی کوئی نہ کوئی چیز آتی ہوگی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنیزیشن یا انٹرنیشنلی جو ہمارے سٹینڈرز ان پر پورا اتر دیو لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ پنجاب کے زیلہ فیصلہ بات میں ہمارے پاس پانچ تھانے اور ایک پولیس خدمت مرکز آئی ایسو سیٹی فائٹ نائن تھوزنڈ ون ہے آئی ایسو سیٹی فائٹ نائن تھوزنڈ ون پولیس خدمت مرکز کیسا ہوتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں آئی ایسو سیٹی فائٹ جو ہمارے پاس آوارڈ یافتہ نائن تھوزنڈ ون ہمارے پاس پولیس خدمت مرکز جو فیصلہ بات میں ہے اس کو جاننے سے پہلے یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ناظرین ایک ہی چھت کے نیچے چودہ کے قریب سروسیز ہیں جو لوگوں کو دی جاری ہیں جس کے لیے پہلے لوگوں کو بڑی ہیزل سے گزرنا پڑتا ہوگا بڑے پریشان ہوتے ہوں گے کہ ایک تھانے میں کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریفک آفیس علیدہ ہوگیا ٹیننٹ ریجسٹریشن علیدہ ہوگی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن اور انٹرنیشنل جو ہمارے پاس سٹینڈرز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے پنجاب پولیس اور خصوصاً بیسر آباد پولیس کا یہ بہت احسن اقدام ہے یہ ہمارے پاس آئی ایسو سیٹی فائیڈ نائن تھوزنڈ بن پولیس خدمت مرکز کیسے کام کرتی ہے اور کیا کیا سولی آتے ہیں ہاں پہ اس کو جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج آئی ایسو سیٹی فائیڈ نائن تھوزنڈ بن پولیس خدمت مرکز ان سے شبیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ کون کون سی سروسیز ہیں ہمارے پاس ٹوٹل چودہ سروسیز ہیں جس میں کرہداری کا اندراج ہو گیا رہا ایف ای آر کی کوپیز ٹریفک کی جتنی بھی سروسیز ہیں ہماری رنووال انڈورزمنٹ ساری ادھر مجود ہیں اچھا مجھے بتائیے کس طرح یہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کو میٹ کرتا ہے جو ہمیں آئی ایسو سیٹی فائیڈ نائن تھوزنڈ ون کا ملائی ایسو کیلئے یہ ہم نے جب ایسو کے لیے اپلائی کیا تو انہوں نے کچھ اپنے سٹینڈرز دیئے تھے کچھ اپنی اسو پیز دی تھی جن کو اپنے فالو کیا انہوں نے چیک کیا پر بعد میں ہمارا جو ایک آرڈٹ ہوا فائنل آرڈٹ ہوا ہوتا اس آرڈٹ کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے وہ سیٹیفائی کیا کہ ہم اس سٹینڈر میں ہیں کہ ہماری جو سروسز ہیں اور ہمارا جو عملہ اور ہمارا جو ورک ہے وہ اس سٹینڈر میں ہے کہ ہم کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اچھا مجھے شبیر صاحب آئیے میرے ساتھ مجھے بتائیے کہ کون سا کاؤنٹر کیا کام کرے تھوڑا سا ایکسپلین کرتے جائیں ادھر سے لیٹ سے شروع کرتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ کاؤنٹر کیا کام کرتے ہیں یہ ہم نے تمام کاؤنٹر جسدی بھی سروسز ہماری ہیں وہ ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں ہر کاؤنٹر پر اور اس کے جو کیومیٹرک سسٹم ہے اس میں جو بھی ہمارے پاس آئل آتا ہے وہ باہر ہمارے پاس آئے گا اس کو ادھر سے وہ ایک ٹوکن ایشو کر دیا جائے گا یہاں پہ پہلے تو میرے خیال سے کرونا کی وجہ سے شاید آپ نے ڈس کانٹینیو کی ہے وہاں پہ آپ آٹومیٹک لی ایک اپنا ٹوکن وہ آٹومیٹک سسٹم ہے لیکن ابھی ہم اس کو مینویل چلا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہے لیکن اس کو ہم اکیومیٹرک مشین کو بند کیا تھم وغرہ کی وجہ سے اس کو ہم مینویل طریقے سے چلا رہے ہیں بہت سے ٹوکنوں کو دے دیا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ آکے آکے یہاں پہ سر پہلے کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا لرنر ہے لرنر کا رنوول ہے آپ کا انڈوزمنٹ ہے آپ کا جتنے کی ٹریفک کی سفارش ہے وہ ساری درمانی مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس لائن میں جو لاکیوں سے کسی سفارش کی ضرورت نہیں وہ آئے گا لائن کا تو کونسپٹ ہے ہی نہیں ادھر لائن کا تو کونسپٹ ہے ہی نہیں ادھر ادھر جو بھی بندہ آئے گا جس کا بھی جو کام ہے وہ وائزر طریقے سے بیٹھے گا ٹوکن سسٹم ہے ہم اچھا آگے موو کرتے ہیں ہمارے پاس اس کاؤنٹر میں آپ کیا سروسز دے رہے ہیں اس میں ہماری جنرل سروسز ہیں پولیش کی وہ ہیں اس میں جو کریکٹر سارٹکیٹ ہے جنرل پولیش ویریفکیشن ہے وہیکل ویریفکیشن ہے فی آر کی کوپی ہے اندراج کرایا داران ہے اور ٹوٹل جتنے کی ہماری سروسز چودہ ہیں وہ ساری نازرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک سائل مجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کس سروسز کے لئے ہیں سلام علیکم سر مجھے بتائیے آپ کس سروسز کو آویل کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں یہ بیانے ہلپی یہاں پہ آپ بہت مطمئن ہیں آسانی سے ہو جاتے ہیں سارے کام ابھی آئے ہیں بھی نازرین آگے چلتے ہیں ہم شبیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ریسٹ آف ٹو کاؤنٹر جو رہے گے ہمارے پاس وہ کون کون سی سروسز دے رہے ہیں یہ بتائیے گا اس میں ہمارے پاس یہ جو ہمارے تین کونٹر ہیں ان پہ اسی طرح وہ چودہ سروسز دے رہے ہیں ایک ہی طرح کی ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو تین کونٹر ہیں ان پہ قرائداری کا اندراج ہو یا ٹینٹ ریجسٹریشن ہے یا اس کے علاوہ کسی کی ویریفکیشن ہے جس کا ملازم لوگ گھر میں رکھتے ہیں تو بہت آسان ہے یہاں پہ؟ بلکل ایزی ہے بلکل ایزی ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے آپ انٹرویو کر لیں جو بھی سائل آ رہے ہیں جسٹ اس کو آنے میں پرابلم ہوگی کام میں ہوگی انشاءاللہ جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ شبیر صاحب بس آپ کو آنا پڑے گا باقی آپ کے کام اپنے آپ ہوتے چلیں گے جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور سائل موجود ہیں اور وہ میرے خیال سے یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلو ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کا انجن بھی چینج کروا ہے اور اگر آپ اسے پولیس کی اندراز ملانا چاہتا ہے تب بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں سمٹیم آپ کی گاڑی پورانی ہوگی اور آپ نے اس کا انجن چینج کروا ہے آپ یہاں پہ آئیں آپ اندراز کر رہے ہیں تاکہ وہ پروپرلی اس کو قانونی حصیت مل جائے اسلام علیکم اچھا آپ آئیں آپ کو مجھے بتائیں کہ جس نے آپ نے بتایا آپ انجن چینج کرونے ہیں یہ کام کتنا سان لگ رہے آپ کو بہت ایزی ہے اتنا ٹف نہیں ہے بلکل بھی اور پڑا ایزی لی ہو رہا سارا اب بھی آئے ہوں بس وہ فائنل ہی ہو رہے ہیں بہت شکریہ سر جنازرین اسے پوچھتے ہیں یہ کام ان کا کتنی جلدی ہو اور وہ کس کام کی سلسلے میں آپ پہ آئے تھے اسلام علیکم اچھا آپ کیا کروانے آئے تھے یہاں پہ جو جو سرویس آپ آئیل کرنے آئے تھے میں پولیس کروانے آئے تھے یہ بہت ایزی ہوا ہے تو سسٹم بھی ان کا ماشاء اچھا ہے کتنا ٹائم لگے آپ کو بہت شکریہ جناب آپ آئے ہیں بہت شکریہ جنازرین چلتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا کام کون سا کام یہاں پہ کتنی دیر میں ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں تو سب سے پہلے لرنر ڈرائیوگ لسنس ہے اس کا ٹائم بیس منٹ اسی طرح ہر کام پندرہ منٹ پچیس منٹ میں میڈی کو لیگل سیٹیفکیٹ دس منٹ میں جرائم رپورٹ ہے آگے چلیں تو ایک گھنٹے میں گاڑی کی ریجسٹریشن کی تصدیق خود وٹنس کی اور آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح اس پولیس خدمت مرکس کو آئیے سو سیٹیفرڈ نائن تھوزن بن دیا گیا اور کس طرح تیس ترین سروسیز عوام کو پروائیڈ کی جائے رہی ہیں ایک ہی چھت تلے عوام کی خدمت کے لیے پنجاب پولیس کوشہ آئے اور خصوصاً فیصل آباد پولیس کا یہ ایسا نقدام ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان عمر وقت کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان